موسیقی میرے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے خود اتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ہر بندے کو اپنے گھر میں جب بچوں کو گھر بیٹھے دیکھ کے پریشانی ہوتی ہے کہ ان بچوں کی پڑھائی کا کیا بنے گا اور بہت زیادہ وقت ضائع ہوا ہے ان کا اور یہ صرف پاکستان کے حالات نہیں ایسے یقین جانئے دنیا کے بہت زیادہ جو ایڈوانس ملک ہیں وہاں بھی لوگوں کی بہت زیادہ اس وجہ سے ہوئے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں آن لائن ٹیچنگ آپ کے پاس فسیلیٹی بھی ہو وہ کبھی اس کی کوالٹی کبھی اس طرح کی نہیں ہو سکتی جو ایک استاد جو ہے کلاس میں بیٹھ کے جب پڑھاتا ہے ورنہ تو پھر کلاسوں کی ضرور نہیں سارے لوگ گھر سے آن لائن پڑھیں بہت بڑا نقصان ہو ہے لیکن یہ تو کچھ پریڈکشن اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ دسمبر کے اندر ہم ایک پلیٹو ہم نے کیا پھر ہم بجائے نیچے جانے کے آپ کے سامنے ہیں کہ تعداد بڑھنی شروع ہو گئی اب ہم پھر ہم نے پلیٹو کیا ہے اللہ تعالی خیر رکھے اور خدا کرے کہ ہماری یہ انفیکٹیوٹی ریٹ نیچے دانا شروع ہو جائے اور تعداد مریضوں کی نیچے چلتی جائے تو پھر کوئی سوچا جا سکتا ہے کہ سکول کالجز کو کھولیں اور نیچولی پھر کلاسز وغیرہ کی طرف بھی دھیان دیں اس وقت جو ہماری سب سے بڑا مسئلہ بناوا ہے کہ آپ کے وہ شہر جو خاص طور پر ساؤت کی طرف ہیں رہیم یارخان راجنپور بھاولپور وہاں انفیکٹیوٹی ریٹ بہت بڑھ گیا ہے یعنی جدر پہلے انفیکٹیوٹی ریٹ زیادہ نہیں تھا وہاں انفیکٹیوٹی ریٹ بڑھ گیا ہے اس وجہ سے اس وقت وہ والی بات ہے ہم نے آپ کو پتا ہے کہ وہ سکول کالجز کہیں ان شہروں میں بلکل بند نہیں کیے تھے جہاں آٹھ سے کم فیصد آٹھ فیصد سے کم انفیکٹیوٹی ریٹ تھی تو کوشش کریں گے کہ جہاں آٹھ فیصد سے کم انفیکٹیوٹی ریٹ وہاں سکول کالجز کھولے جائیں اور باقی جہاں جہاں انفیکٹیوٹی ریٹ کم ہوگا